مہینہ شکر آپ کے ساتھ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں مکھے سماچار بینگلیرو کی ایک عدالت نے جی ڈی ایس کے خلاف سی ایم ابراہیم دوارہ دائر مقدمے کو کر دیا خاریز لوگ سبا چناؤں میں ہار کے ڈر سے ویپکش کے خلاف ساجی شرہ سرے ہی بھاچ پا کانگریس کے پردیش ادھیکشنیوں اپو مکمتری ڈکیش شوک کمار نے بھاچ پا پر لگایا آروم ہیدر آباد میں گھر کے اندر ہاتھیار بند بدماشوں سے بھیڑ گئی ماں بیٹی دکھائی گجب کی دیلیری ناکام کی کوشش ایرون کے جی وال کی گرفتاری پر سنجر راؤت نے بھاچ پا کو گھیرا کہا اس دیش میں کوئی سرکشت نہیں ٹی ایم سی نیتا مہوا مہترا کے یہاں سی وی آئی کی اچھا پیماری کیسے لے کر سنسد میں سوال پوچھنے کا مامنا کیجب کی گرفتاری پر جرمن ویدیش منطرالہ کی ٹپ پر یہ بھارت نے جتایا کھڑا بھی روٹ اب سما چار وستار سے بینگلیرو شہر کی ایک عدالت نے راجنے تاثیر یام ابراہیم دوارہ جی ڈی ایس کو پارٹی سے نیلمبیت کرنے اور نشکا ست کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر مقدمے کو خارج کر دیا ہے عدالت نے جی ڈی ایس اور اس کے نیتا یس جی دیوے گوڑا دوارہ دائر انترین آویدن کو سویکار کر لیا اور مقدمہ خارج کر دیا عدالت نے کہا پرینام سورپ وادی دوارہ ورطمان سورپ میں پرستود واد کو بینہ کسی کارن کے اور قانون کے تحت ورجت مانتے ہوئے خارج کیا جاتا ہے ابراہیم نے یہاں مقدمہ جی ڈی ایس سے نیلمبیت اور نشکا ست کیے جانے کے بعد دائر کیا تھا کانگرس کے پردیش ادیکشڑی کے شکومار نے آروپ لگایا کہ بھاجپا ویپکش کا ضبران دمن کر رہی ہے کیونکہ اسے آگامی آم چھنا ہارنے کا ڈر ہے شکروار کو KPCC کاریلے میں مکہ منتری صدرامیہ اور AICC مہا سچیو رنڈیپ سرجے والا کے ساتھ ایک سنیوک تصمہ داتا سمیلن میں شکومار نے کہا بھاجپا موجودہ مکہ منتریوں کو گرفتار کر رہی ہے ویپکشی دلوں کے خاتے ضبط کر رہی ہے اور راجپالوں کا دو روپیوں کر رہی ہے انہیں آگامی چھناو میں ہار کا ڈر ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک لوگ کانتری محول میں کام کر رہے ہیں ہم نے 78 لاکھ لوگوں کو کانگرس پارٹی میں شامل کیا ہم نے پارٹی کاریکرتاؤں سے قریب 90 کروڑ روپے اکتر کیے ہم نے ویدھان سبا چھناو کے دوران ویدھائیک ٹیگٹ کے دعوے داروں میں سے پرتیک سے دو لاکھ روپے اکتر کیے جو 20 کروڑ روپے تھے وہ سارا پیسہ بھاجپا نے ضبط کر لیا ہے کرناٹک اچھے نیائیلے نے شکروبار کو بینگلرو میں ایک ویروت پردرشن کے دوران بھاجپا سانسد اور کیندری منتری شعبہ کرند لاجے کے بیان پر ان کے خلاف دائر ایک اپرادک ماملے میں آگے کی جانج پر روپ لگا دی جہاں انہوں نے ایک صندوق کو رامیشورم کیفے ویسپورٹ میں شامل کیا تھا چناوائیوں کے فلائنگ سکارڈ نے ماملہ شروع کیا جو کورٹن پیٹ پولیس ٹیشن میں لوگ پرتینیدیتو آدھینیم کی دھارہ 123A اور 125 کے تحت درج کیا گیا تھا یہ دھارہیں بھارت کے ناغریکوں کے ویبھن نوارگوں کے بیچ دھرم نسل جاتی سمودہ یا بھاشا کے آدھار پر شطرطہ یا گھرنابی بھاؤناؤں کو بڑھاوا دینے کا اُلے کرتی ہے دھاروارڈ میں دھاروارڈ لوگ سبا سیٹ سے رجت اُلہا گھڑی مرد کو کانگرس ٹیگٹ کی مانگ کو لے کر شہر کے ریگل سرکل کے سمیپ سیٹ پارٹی کاریلے کے سمیپ رجت اُلہا گھڑی مرد کے پرشاستوں کو انہیں ویروت پر درشن کیا اس آؤثر پر رجت اُلہا گھڑی مرد کے سمرتکوں کا آکروش دیکھنے میں آیا انہوں نے رجت سمرتک نارے لگائے رجت اُلہا گھڑی مرد پچھلے بیدان سبا چناؤں میں بھی ٹیگٹ پانے سے چھک گئے تھے رجت اُلہا گھڑی دھاروارڈ سے ٹیگٹ کے چھک تھے پوروہ سی ایم جگدی شیٹار کو کانگرس نے ٹیگٹ دیا تھا کے بی نیوز کے اینکر ہینا شیک کی ریپورٹ یوں تو ناری شکتی کے آپ نے کئی قصے سنے ہوں گے اور ایسا ہی کو چب ہائدر آباد میں بھی دیکھنے کو بلا ہے یہاں ماں بیٹی کی دلیر کی ہر طرف چرچہ ہو رہی ہے مارشل آٹ میں پریشکشت ماں اور اس کی نابالک بیٹی نے بیگم پیٹ میں اپنے گھر پر لوٹ کے ارادے سے آئے دو ہتیار بند بدواشوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مضبور کر دیا پولیس نے بتایا کہ دونوں آروپی اترپردش کے کانپور کے رہنے والے ہیں پکڑے گئے دونوں یو اکوں نے اپنے ناکام پریاسوں سے پہلے ریکی کی اور گھر کا چین کیا اپنے یوجنا کے نسار آروپی گروہ دو پھر لگوے ایک بجے کریئر ڈیلیوری ایجنٹ بن کر گھر پر گئے حالانکہ گھر کی مالکین امیتہ مہنوت گھر پر تھی لیکن ایک نوکرانی کریئر لینے گئی تھی پولیس کے مطابق چہرے کو چھپائے دو آروپی ایک ہیلمٹ سے اور دوسرے چہرے پر نکاب سے ڈکیتی کرنے کے لیے زبردستی گھر میں گھس گئے بتا دے کہ اکا آروپی نے کچن میں جا کر نوکرانی کے گلے پر چاکر رکھ کر اسے دھمکایا اس بیج امیتہ کی کشوری بیٹی نے دوسرے آروپی کو روپنے کی کوشش جس کے پرنیام سواروپ ان کے بیچ بیواد ہو گیا اس بیج چھانیس ورشیہ امیتہ اپنی بیٹی کے ساتھ شامل ہو گئی اور ڈکیتی کے پریاس کا بیروت کیا جھگڑے کے دوران آروپی نے اپنے بیگ سے دیشی کٹھا نکالا اور ماں اور بیٹی پر تاننے کی کوشش کی لیکن مارشل آرٹ میں پرشکسیت امیتہ نے اسے لات ماری اور اس کے ہاتھ سے ہاتھیار چھین گیا امیتہ نے آروپی پر لات گھوسے برسائے اس بیچ آروپی بھاگ گیا لیکن کچن کے اندر موجود اس کے ساتھی کو باہر کے حالتوں کی جانکاری نہیں تھی علاقے کے نیواسی گھر سے چک پکار سن کر وہاں پہنچے اور دوسرے کتیت لٹیرے کو پکڑ کر پولیس کو سم دیا گیا حالانکہ پولیس نے بتایا کہ بھاگے ہوئے پہلے لٹیرے کو بھی پکڑ لیا گیا ہے ڈی سی پی نے ماں بیٹی کی بہادوری کے لیے ان کی سرحانہ کی اب لیتے ہیں چھوٹا سبری ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چووویس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز 24 سیون بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے شکروعار بائیس مارس کو سنگاریڈی جیلا کے زہراباد میں سی آر پی اف فورس کی اور سے فلیگ مارس نکالا گیا ہے یہ فلیگ مارس کمار ہوتل سے بس ٹین تک نکالا گیا یہ فلیگ مارس ڈی ایس پی کے رام موہن ریڈی سی آئی آر روی یس آئی لکشمہ ریڈی گرامین سی پرسات کوہیر سی کرشنا چراغ پلی سی نریش کی نگرانی میں کیا گیا آنے والے سنسچونہ کو نظر میں رکھتے ہوئے اس طرح کا یہاں فلیگ مارس کیا گیا زہراباد سے محمد نیامت اللہ کی ریپورٹ دلی شراب نیتی گھوٹالا ماملے میں جیل میں بند بی آر ایس نیتا کے قویتہ کی مشکلے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے پروتر نیدیشالہ نے کے قویتہ کے رشتہ داروں کے دو ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے یہاں چھاپے ماری ہائیدر آباد میں کی گئی ہے بی آر ایس نیتا تو پہلے سے ہی ایڈی کی ہراست میں ہے ان سے لگاتار پوچھتاج کی جا رہی ہے ایڈی نے کے قویتہ کو پندرہ مارش کو گرفتار کیا تھا ان کی ساتھ دن کی ریمان آوڈی آج یعنی 23 مارش کو سمعپت ہو رہی ہے دلی کے مکہ منتری آربین کے جی وال کی گرفتاری پر سیوسینا یو بی ٹی نیتا سنجے راؤت نے پرتکریا دی ہے انہوں نے دلی سی ایم کی گرفتاری پر کندرہ سرکار کو گھیرا ہے سنجے راؤت نے ستارون پارٹی بھاجپا پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ دیش میں کوئی بھی سرکشت نہیں ہے یہاں کبھی بھی کسی کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیوسینا یو بی ٹی نیتا سنجے راؤت نے کہا بھاجپا کے لیے یہاں چناؤ کھٹین ہونے والا ہے اس لیے انہوں نے لوگوں کو چوٹ پہنچانا جاری رکھا ہے آج اس دیش میں کوئی بھی سرکشت نہیں ہے یہاں کس کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے بھارت میں جو چل رہا ہے وہیں روس اور چین میں بھی ہے لوگوں نے ارون کے جیوال کو اپنا مکہ منتری چھنا ہے اس لیے ان کی قسمت کا فیصلہ بھی جنتا ہی کرے گی سنسط میں پیسے لے کر سوال پوچھنے کے ماملے میں ٹی ام سی نیتا موہوا موہترا کے یہاں سی بی آئی کی چھاپے ماری ہوئی ہے سی بی آئی موہوا موہترا کلکتہ سمیت کئی ٹھیکانوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے لوگصبہ نے پچھلے سال دسمبر میں انعیتک آچرن کے لیے موہترا کو نشکسیت کر دیا تھا پوروہ سانسط نے اپنے نشکاسن کو سپریم کورٹ میں چھنوٹی دی ہے اور وہ آئیم چھناؤ کے دوران پسچک بنگال کی کرشنا نگر لوگصبہ سیڑ سے ٹی ام سی امیدوار کے روپ میں پھر سے میدان میں ہوں گی برشتہ چار رو دھی سنستال لوکاپن کے نردش پر کاروائی کرتے ہوئے سی بی آئی نے پیسے لے کر سوال پوچھنے کے ماملے میں ترونمول کانگرس ٹی ام سی کے پوروہ سانسط موہوا موہترا کے خلاف برہس پتیوار کو یا فائر درج کی تھی ڈلی شراب نیتی گھوٹالا ماملے میں ڈلی کے مکہ مطری آرون کے جیوال کو ایڈی نے گرفتار کیا ہے فیلحال وہ سات دن کی ایڈی ریمان پر ہے کے جیوال کے گرفتاری پر جرمن ویدیش منطرالے کے پروتانے کی ٹپنی بھارت نے جرمن ویدیش منطرالے کے اس ٹپنی کا کڑا بیروت کیا ہے بھارت کا ماننا ہے کہ یہ ہمارے دیش کا آنطرک ماملہ ہے جرمنی کو اس ماملے سے دور رہنا چاہیے جرمن ویدیش منطرالے کی طرح سے کہا گیا ہے کہ بھارت میں ویپکش کے ایک بڑے راجنیتک چہرے کو چھناو سے کچھ دن پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے ویپکش اسے راجنیتک پرتیشوط کے روپ میں دیکھ رہا ہے اس ماملے کو جرمن سرکار نے سگیان میں لیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت ایک لوگتانترک دیش ہے ہم ان مانکوں میں وشواس رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نیائے پالکا کی سواتنترتہ اور بنیادی لوگتانترک ملیے سے سمبادیت صدحاند بھی اس کیس کے ماملے میں لاغو کیے جائیں گے پھر سے لیتے ہیں چھوٹا سبریک ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24-7 بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے پردھان منتری نرینر موڈی نے ساماجوادی نیتا رام موہن لوہیا کو ان کی 114 جنتی پر شردان جلی دیتے وے شنیوار کو کہا کہ وہ سواغت انتر اندولن میں سکریہ بھومی کا نبھانے کے بعد سواغت انتر بھارت میں راجنیتی کی ایک تم تھے پردھان منتری نے سوشل میڈیا منج ایکس پر لکھا کہ لوہیا کو ان کے مضبوط سماجوادی طاقتوں کو بڑھاوہ دینے میں مہت پر نبھونی کا نبھانے کا شرد دیا جاتا ہے پرورتر ندیش علی ایڈی نے دلی شراب نیتی ماملے میں سووے کے مکہ منتری ارون کے جیوال کو کچھ دن پہلے ہی گرفتار کیا ہے اس ماملے میں ایڈی کو ارون کے دور ویو ہار کیا ہے ارون کے جیوال نے دعوی راؤ ایوی نیو کوٹ میں داخل ایک آوی دن میں یہ بات کہی ہے کہ جیوال نے اپنے اس آوی دن میں کوٹ سے مانگ کی ہے کہ وہ اس سمبندیت عدھکاری کو ان کی سرکشہ کی ذمہ داری سے ہٹا دے بینگلیو مقیمتری ڈکی شوکمار نے بھاچپا پر لگایا رو ہیدراباد میں گھر کے اندر ہاتھیار بند بدماشوں سے بھڑ گئی ماں بیٹی دکھائی گزق کی دیلیری ناکام کی کوشش ایرون کے جیوال کی گرفتاری کو سنجر راؤت نے بھاچپا کو گھیرا کہا اس دیش میں کوئی سرکشت نہیں ٹی ایم سی نیتا مہوا مہترہ کے یہاں سی بی آئی کی ایسے لے کر سنسط میں سوال پوچھنے کا مام کی جیوال کی گرفتاری پر جرمن ویدیش منترال کی ٹپ پر یہ بھارت نے جتا آیا کھڑا بی رو کپ نیوز کے ملیٹن میں آج اتنا ہی دیش اور پردیش کے سمач چاروں کے لیے دیکھتے رہی آپ کا اپنا چینل کپ نیوز پو دی فور سی ور دھنی واد